آئین کی دجیا نہیں اڑتی مگر بار حال دیر آئے درست آئے کالا کوٹا خرکا اور سڑکوں پر آ چکا ہے اس دوران بہت ساری تک عریر ہوئی ہے بہت سارے جلسے جلوس نکلے ہیں وہ کلا کے جانب سے مگر رابیہ باجوہ کی تقریر سب پر باری رہی پہلے آپ کو ان کی تقریر سنواتے ہیں آرمی چیف جنرل آپ سے منیل کو کس نے استیار دیا آئین میں کچھ سا استیار ہے کہ آپ کاروباری حضرات سے ملکات کریں آپ پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ دیں کہ ادھر سے فانز آ رہے آپ فینینس منسٹر بھی ہیں آپ لام منسٹر بھی ہیں آپ پارل منسٹر بھی ہیں آپ یعنی زمینوں کو دیکھ لیں آپ پیزاؤں کو دیکھ لیں آپ بلاجستان کے پہاڑوں کو دیکھ لیں آپ کی سیدھی اتارے پہ دیکھ لیں ہر جگہ تو آپ کا قبضہ ہے یہ خودل ججز بیٹھے ہیں ان پر اندر اتنا ہوت نہیں کہ یہ ان سیچوں کو کر دیں کہ ان سیل کو ڈسائٹ کر دیں ریاقتIl نے عوام سے خدا کی ہے تو اس جبہ کے اخلاف خداوت ہم پر بھی لازم ہے میں باغی ہوں میں باغی ہوں میں باغی ہوں میرے ہاتھ میں حقہ چندہ ہے میرے ساتھ میں موت کا فندہ ہے میں منہیں سے کب دکتی ہوں میں موت کی خاطر زندہ ہوں میرا خون کا خورج میرا خون کا خورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں عمران ریس خان صاحب نے ایک تفہہ بڑی ٹھیک بات کہی دی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر لوگ اپنا کام تو نہیں کرتے ہیں مگر دوسرے کی کاموں میں مداخلت ضرور کرتے ہیں ربیہ باجوہ صاحبہ نے یہی کچھ کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اپنے ادارے کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں سیکیروٹی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں پاکستان میں روز بروز بد امنی بڑھتی جا رہی ہے مگر وہ معیشت کو ٹیک کرنے کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھائے ہوئے جو کہ ان کا کام نہیں ہے یہ لوگ علف اٹھاتے ہیں اور علف میں یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے کام سے علاوہ دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے اور ان کا کام صرف اپنے ادارے کے اندر ہے دوسری طرف پاکستانی عوام کا فرض یہ ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے مگر آئین کو بچانا وہ اقلاع کا کام ہے اور پچھلے پندرہ ماہ میں جس طرح این کی پامالی ہوئی ہے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے پاکستان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کسی ایک بڑے واقع کی اوپر بھی سو موٹو نہیں لیا شہباز گل کو ننگا کر دیا گیا عظم سواتی کی بیوی کی ننگی ویڈیو چلائی گئی عرشد شریف صاحب کا کنیا میں قتل ہوا مگر ایک چیز کی اوپر بھی عمر عطا بندیال صاحب نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے بعد چودہ موئی کی الیکشن کا اعلان عمر عطا بندیال صاحب خود کرتے ہیں مگر اس کی اوپر پی ڈی ایم کی حکومت عمل نہیں کرتی ہے اور الیکشن نہیں ہوتے مگر کسی ایک بندے کی اوپر بھی چیف جسٹس صاحب نے توہین عدالت نہیں لے گئی جب عدالتیں اپنی فیصلوں کی اوپر عمل درامت نہیں کروا سکے تو پھر کون ہوگا کہ آئین پر عمل کرے گا یا قانون پر عمل کرے گا اس قانون اور آئین کو بچانے کے لیے آخر کار اقلاق و میدان میں آنا ہی تھا اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے انشاءاللہ نیکس فیلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں